اکلے شادو ایک بار پھر سے اتر پردیش میں مائیواتی کے ساتھ گڑبندن کرنے کو لے کر چنترمنتن کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں دراصل آپ کو بتا دیدہ شکوں کے اتر پردیش میں لوگ سبا چناؤں کے نتیجے جس طریقے کے رہیں اور لوگ سبا چناؤں کو لے کر کے جو استطیح ہم نے دیکھی وہ یہ صاف طور پر درش آتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پورے معاملے کو لے کر کے مدہ اور بھی زیادہ گہرا سکتا ہے خاص طور پر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس پورے معاملے کو لے کر کے سیاسی طور پر استطیح کافی زیادہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کو لے کر کے آپ کو یہ بھی بات سمجھنی پڑے گی کیا واقعی اکلے شادو اور مائیواتی کا گڑبندن ہوتا ہے تو سیٹوں کو لے کر کے معاملہ بن پائے گا اور ساتھ ہی مکہ منتری پتھ کو لے کر کے استطیح کیا ہوگی کیونکہ مکہ منتری پتھ کو لے کر کے ہی یہ بڑے سوال جو ہے اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آخر کار اگر دونوں کے دونوں چہرے ایک ساتھ آ جاتے ہیں اس کے باوجود بھی سی ایم پتھ پر دعوی داری کس کی ہوگی کیا نتیجوں کے بعد یہ ساری چیزیں تائے کی جائیں گی یا پہلے اس پورے مدے کو لے کر کے معاملہ جو ہے وہ تائے کر لیا جائے گا حالانکہ یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں اس طریقے کی باتیں لگتار سیاسی گلیاروں میں ہو رہی ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر کے جو ہے کئی پکش بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اب اتر پردیش میں جو ہے دوہزار ستیس کے ویدان سبح چناؤں کو لے کر کے بھی سیاسی گہمہ گہمی کی استثیتی جو ہے وہ سامنے نکل کر کے آ رہی ہے اور پورے طور پر اس معاملے کو لے کر کے مدہ کافی زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے خاص طور پر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا در شکوں کہ یہ معاملہ جس طریقے سے گہرا رہا ہے اور اس پورے مدے کو لے کر کے جس تھنگ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کے بعد ایک استثیتی جو ہے وہ بدلتی نظر آ رہی ہے صاف طور پر اس کو لے کر کے مدہ کافی زیادہ جو ہے بڑھتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے آپ کو بتائیں در شکوں کہ کلیش شادہ اور مائیواتی کے گڑھ بندن سے بھارتیو جنتہ پارٹی کو بڑا جھٹکہ لگے گا اور اس سے بڑا راجنیتک لاب بھی مل سکتا ہے نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ